اسلام علیکم توسی دیکھ رہے ہو صحافی ٹی وی میں توڑا ہوس ممتاز ولک توڑی قدمت چازر اور آج اسی ایتے موجود ہاں مارکیٹ اچھے اور گالا سی کر رہے ہیں دوائیاں دی ہیں قیمتہ جڑی ہیں وہ بہت زیادہ وعد گئی ہیں اور دوائی ایسی چیزیں کہ جڑی ہر بیمار راستے ادھا علاج بھی ہے اور ایدی بہت سارے ایسے لوگ نے کہ جڑے مستقل دوائیاں جڑے ہو لے رہے ہیں اسلام علیکم جی وعلیکم اسلام علیکم بلکل جناب ہم ابھی ایک فارمیسی میں آئے ہیں اور یہاں پہ ہمارے ساتھ فارمیسی والے بھی دوستوں موجود ہیں لیکن یہاں پہ گاگ بھی ہیں کسمر بھی ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم جی وعلیکم سلام کیا نام آپ کا جی میرا نام بلال اچھا بلال صاحب ابھی آپ میڈیسن لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں تو بتائیں کہ میڈیسن کا ریٹ جو ہے وہ بڑا ہے یا وہی روٹین والے ریٹ چل رہے ہیں میڈیسن کا ریٹ تو ڈبل سے ٹریپل ہوئا ہے اور میڈیسن تو چھوڑ دے چینی کا پوچھے میرے سے ہم سلی لے جاتا ہے اگر تو پتہ ہی نہیں چلتا جاتا کدھرے دوائی روٹی تو نہیں کر رہے ہیں دوائی کے لیے آئے ہوں کہ دوائی پہلے لے لوں بعد میں روٹی کھا لیں گے اگر کچھ بچ گیا ورنہ میڈیسن تو لے لیں گے بس میڈیسن پر گزارہ کریں گے کیا کریں گے آپ کہہ رہے ہیں منگا ہو گیا منگا نہیں منگا سے کہا ہوا ماں غریب سے پہنچتے بڑا دور ہو گیا آن جی اب پھر غریب کیا کریں غریب کی ضرورت تو ہے وہ اس نے مجبوری ہے جن کی پچانے کے لیے لینی تو ہے یہ تو کیا کریں گے وہ کیا کریں گے ڈاکہ شروع کریں ڈاکے ماریں گے اور کیا کریں گے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنے حالات خراب ہوئے راستے پہ جاؤ اگلہ تنو پڑھ لیندہ ہے تیرے پاس دو سو روپئی دو سو بھی لے لیندہ ہے آج کل تو ڈاکو بھی اتنے نکم میں ہو گئے کہ دو سو روپئی بھی لے لیتا ہے میں سیکل پہ جا رہا تھا ایک بندہ باہر آیا وہ کھڑا ہو گئے راستے میں میں جی بھائی کدر میں بھگر جا رہا ہوں یہ تلاشی دو سو روپئی تھے وہ بھی لے کے چلا گیا یہی حال ہے ہم ہمارے گورنمنٹ سے یہ اپی لے کہ غریب بندے کو خیال رکھیں یہ بڑے بڑوں کنا دیکھو جو غریب بندے جن کو ایک ٹیم کا روٹی کا رہے اور ایک کا نہیں اور وہ میڈیسن کا مریض پڑا ہوا ہے گھر میں ان کے لیے آیا ہوں کہ میڈیسن تو پورا کروں میں دوپیر دا بھی کانا نہیں کھایا ہے اب صبح دا کوئی پتہ نہیں ہے رات دا بھی کوئی پتہ نہیں ہے لیکن پہلے میڈیسن لے کے جاؤں گا مریض نکواؤں گا بالکل جی جیسا کہ آپ نے بھی سنا کہ انہوں نے کہا کہ دوپیر کا کھانا یا شام کے کھانے کی فکر نہیں ہے فکر یہ ہے کہ پہلے میڈیسن جو ہے وہ لے لیں جو مریض گھر پہ پڑا ہے اس کے لیے دوائیاں جو ہیں وہ خرید لی جائیں طالت صاحب مجھے بتائیے گا کہ یہاں پہ لوگ میڈیسن خریدنے کے لیے آتے ہیں غریب امیر ہر بندہ آتا ہے جب سے یہ ریٹ بڑے ہیں دوائیوں کے میڈیسن کے تو کیا خرید جو ہے لوگوں کی جو پاور ہے جو اس میں کچھ فرق پڑا ہے یا لوگ خوشی خوشی لے رہے ہیں سارا کچھ دیکھیں ایکزیکٹلی جب کسی چیز کی قیمت بڑھتی ہے تو فرق تو پڑتا ہے عوام کو بھی اس میں تھوڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن الحمدللہ ہمارے امیری بھی اسی طرح ہی ہے عوام میں تو خریداری میں کچھ نہ کچھ فرق پڑتا ہے اب ہمارے دیکھیں ادھر فارم ایسی کی جو سیل روٹین وائچہ رہی تھی اس سے وہ قدریں کم ہو رہی ہیں پہلے کی نسبت آپ نے کہا فرق نہیں پڑتا یہ سب کچھ ہے تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ سیل بھی کم ہو رہی ہے فرق پڑتا ہے فرق تو دیکھتا ہے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ پڑتا ہے جب کسی چیز کی قیمت بڑھتی ہے کیونکہ جب کی ضروریات کی چیزیں ہم لینے آتے ہیں تو وہ ادھر سسٹم میں جب ہم پورٹ کرتے ہیں تو وہ ان کے پاس ادھر پیسے نہیں ہوتے تو اس لئے تھوڑا مشکلات کے سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن ہماری اللہ حمدللہ جو اونر ہے انہوں نے بھی یہ نصیت ہمیں کار رکھی ہے کہ جب اب کوئی ضروری اشاہ خرید نہیں ہو تو اس میں اگر کوئی مشکل آئے تو ان کے ساتھ تعاون کیا جائے تو اس میں ہم زیادہ زیادہ ڈسکونٹ کر دیتے ہیں مطلب وہ تو ڈسکونٹ آپ کر دیتے ہیں جتنا آپ کو مطلب جو ہے آپ دیکھیں نا جو ہماری انسولین ہے اب وہ کتنی مہنگی ہوئی ہے آپ کو کوئی ہے اندازہ بلا آپ بتائیں گے انسولین جو ہے وہ تقریبہ نے پہلے کی نسبت تو دس پرسنٹ مہنگی ہوئی ہے ایک ہفتہ میں پہلے اس کی قیمت غالبہ نے کچھ تھی اب وہ دس پرسنٹ پہلے کی نسبت زیادہ بڑھ گئی ہے اس کی دو ماہ پہلے اس کی آٹھ سو ساٹھے آٹھ سو تھی تو اب یہ سو دو سو روپے بڑھ گئی ہے تو یہ بھی برحال جو بھی ہے اس میں قیمتیں ہر چیز کی بڑی ہیں تو یہ مشکلات کے سامنا کرنا پڑا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ گورنمیڈ نے بہت اچھا قدم اٹھایا ایک دو دنوں میں میڈیکر ریپ ان کے انسپیکٹر ڈراغ انسپیکٹر وزٹ کر رہے ہیں انہوں نے بقیدہ یہ ڈیوٹی لگائی ہے ہماری ادھر برانچ منیجر صاحب سے ملے ہیں ہر برانچ پہ آ رہے ہیں کہ آپ نے ہر جو میڈیسن ڈاکٹر لکھ کے دیتے ہیں ان کے آپ نے فوٹو بنانی ہے تاکہ وہ وزٹ کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر کیا آیا زیادہ تو نہیں میڈیسن ایسے ہی لکھ رہے ہیں جس کی ضرورت نہیں بھی وہ بھی ایڈ کر رہے ہیں تو ڈراغ انسپیکٹر کی ذمہ داری گورنڈ نے لگائی ہے اور اس پہ یہ بہت اچھا قدم گورنڈ نے اٹھایا ہے چلے ٹھیک ہو گئے جی ان کا یہ کہنا ہے کہ گورنڈ نے جو ہے وہ بقیدہ چیک اینڈ بیلنس رکھا ہوا ہے اور وہ لوگ جو میڈیسن لینے کے لیے یہاں پہ آ رہے ہیں ان کو اپنی طرف سے یہ ڈسکاؤنٹ بھی دیتے ہیں اور ان کے جو مالک کے آنر ہے انہوں نے یہ ان کو حکم دیا ہوا ہے کہ اگر خدا نہ خاصتہ کسی کے ساتھ کچھ ایسا مسئلہ ہے تو اس میں جو اس کو ڈسکاؤنٹ بھی دیا جائے چلیں جی اچھی بات ہے اور اس طرح کے اچھے کام اگر ہوتے رہے تو میرا خیال ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ اتنی زیادہ محسوس نہیں ہوگی بہت شکریہ آپ کا جی سانس لینا مشکل ہوا ہے کھانے کے لیے مشکل یہ کیا ساٹھ روپے کے یہ بہت ربی لیے میں نے ہدھر سے مسئلہ کے گریب آدمی کے لیے دوائی تو دور کھانا مشکل ہو گیا آپ بتائیے گا کہ دوائیاں مہنگی ہیں ہاؤسپٹلز میں مریض پریشان ہیں تو کیا اس کا صدب آپ کوئی ہے نظر ہوتا نظر آ رہا ہے اور سب سے بڑھ کر یہ میڈیسنز اور ضروریات زندگی کی اشیاء جتنی مہنگی کر دی ہیں کہ گریب آدمی جینا تو دور ہے اس کے لیے منہ بھی مشکل ہوا پڑا باتیں ہیں ہاؤسپٹالوں نے میڈیسنز نہیں مولے مل دی تو کیا کریں وہ پکھے مار رہا نے کہا آٹا تو انہا مہنگا کیوں تو انہا مہنگا کیا کر گی بلکل جی غریب آدمی نے ہاؤسپٹل دوائی لیناس دے اور انہوں دوائی نہیں مل دی ہے آٹا چینی پٹرول باقی ساری چین آتی علیہ دا نے اور یہ دوائیاں ہیں جو پانچ ربائے کی ملتی تھی اب وہ پچاس ربائے کی مل رہی ہے کسان بہت گریب ہو چکا لیکن خات جو پانچ ہزار کی تھی اب وہ دس ہزار کی ہو چکی جو دس ہزار کیوں بیس کا پیسہ ہو گیا ہو گیا جو تیل وہ جو ہر ہر دین کے پانچ ربائے ہر دین پانچ ربائے پٹرول نبی ربائے ملتا تھا اب ایک سو پچاس پائنٹی ربائے ایک سو پائنٹی ربائے مل رہا ایک سو پچاس ربائے پانچ ربائے پانچ رابہ بگی